بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیر ویورز آج ہم بات کرنے والے ہیں انوائرمنٹل سسٹینیبیلٹی کی ہم آج کے لیکچر میں یہ دیکھیں گے کہ انوائرمنٹل سسٹینیبیلٹی کسے کہتے ہیں اور انوائرمنٹ کی سسٹینیبیلٹی کو اچیف کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے اور کیسے ہم اپنے انوائرمنٹ کو سسٹین رکھ سکتے ہیں تو آئیے سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ انوائرمنٹل سسٹینیبیلٹی کی ڈیفنیشن کیا ہے جیسا کہ آپ ابھی سکرین پہ بھی دیکھ رہے ہوں گے انوائرمنٹل سسٹینیبیلٹی is a state in which human needs can meet without compromising the needs of current generations and future as well یعنی انوائرمنٹ سسٹینیبیلٹی ایک ایسی صورتحال ہے جس میں انسان اپنی ضروریات کو پورا تو کرتا ہے لیکن اپنی ضروریات پورا کرنے کے ساتھ ساتھ وہ جو current generations ہیں یا future میں آنے والی generations ہیں ان کے انسانٹیبز کو اور ان کے ان کا جو انوائرمنٹ ہے یا ان کی جو آگے future میں life ہے اس کو disturb نہیں کرتا ٹھیک ہے یہ تو تھی اس کی definition اب اس کے بعد ہم تھوڑا سا اگر ٹیکنیکلی انوائرمنٹ کو دیکھیں انوائرمنٹ کی سسٹینیبیلٹی کو دیکھیں تو ہم اس کے لیے تین چیزوں کو first of all study کرتے ہیں آپ نے تین چیزوں کے بارے میں سنا ہوگا economy society and environment basically economy society and environment یہ تینوں آپس میں مربوط ہیں ایک دوسرے کے ساتھ society کے اندر آتی ہے economy economy اور society جو ہے وہ environment کے اندر آتی ہے پوری surroundings you know کہ surroundings کو ہم environment کہتے ہیں اور environment کے اندر ایک society ہوتی وہ society برے آزم ایشیا کی ہو سکتی ہے وہ society پاکستان کی ہو سکتی ہے وہ society انٹار کٹکا کی ہو سکتی ہے وہ society یورپ کی ہو سکتی ہے اب اس society کے اندر ایک economy آتی ہے وہ اب اس میں ایک economy ایشیا کے اندر کئی economies ہیں ایشیا کے اندر چائنا کی economy ہو سکتی ہے ایشیا کے اندر پاکستان کی economy ہو سکتی ہے ایشیا کے اندر انڈیا کی economy ہو سکتی ہے تو یہ تینوں چیزیں آپس میں مربوط ہیں جس میں سب سے بڑی سائنس جو ہے ان تینوں میں تینوں سوشل سائنسز میں انوارمنٹل سائنس ہے اور اس کے بعد سوسائٹی ہے سوشل سائنس ہے اور اس کے بعد اکانومی ہے یہ تینوں چیزیں آپس میں مربوط ہیں اور جب یہ تینوں سائنسز آپس میں انٹریکٹ ہوتے ہیں تو تین ان کے ایریاز different ایریاز بنتے ہیں یا یوں کہہ لیں کہ یہ overlapping ایریاز بنتے ہیں اور کچھ ایسی چیزیں ہمارے under discussion آتی ہیں تو چلتے ہم ان کی طرف بڑھتے ہیں کہ یہ جو تین چیزیں ہیں economy ہم اس کے اندر کیا study کرتے ہیں ہم society کے اندر کس چیز کو study کرتے ہیں اور ہم environment کے اندر کس چیز کو study کرتے ہیں اب دیکھو اگر ہم economy کی بات کریں تو economy کے اندر ہم economic growth کی بات کرتے ہیں business کے expansion کی بات کرتے ہیں economy کے اندر ہم profits کو discuss کرتے ہیں economy کے اندر ہم reconstruction and development کو discuss کرتے ہیں economy کے اندر ہم cost saving policies کو study کرتے ہیں اب دوسرا discipline جو کہ society کا ہے اگر ہم society کی بات کریں تو society میں ہم standards of living کو دیکھتے ہیں کہ لوگوں کا میعار زندگی کیسا ہے ان کو sanitary conditions مل رہی ہیں ان کو پینے کا صاف پانی مل رہا ہے ان کو shelter مل رہا ہے ان کو information مل رہی ہے یہ سب living standards میں آتا ہے تو ہم اس میں living standards کو دیکھتے ہیں ہم لوگوں کی education کو دیکھتے ہیں ہم اس کے اندر لوگوں کی job کو دیکھتے ہیں اور equal opportunities کو دیکھتے ہیں اس طرح تیسری جو science ہے environment جس کی ہم بات کریں تو environment کے اندر ہم natural resources کے استعمال کو discuss کرتے ہیں کہ natural resources کو آپ نے استعمال کیسے کرنا ہے یا اس کے علاوہ آپ pollution prevention کی بات کرتے ہیں کہ آپ نے اپنے environment کو pollution سے بچانا کیسے ہے یا پھر آپ biodiversity کی بات کرتے ہیں biodiversity جیسے آپ اپنی سکرین پہ دیکھ رہے ہوں گے کہ biodiversity کس چیز کو کہتے ہیں by the way یہ جو چیزیں ہیں ان کو ہم environment کے اندر discuss کرتے ہیں اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ interact کیسے ہوتے ہیں دیکھو جب economics اور society economy اور society آپس میں interact ہوتے ہیں تو ایک social economic environment بنتا ہے اسی طرح جب economics اور environment آپس میں interact ہوتے ہیں ان کا overlapping area آتا ہے تو ایک economic environment create ہوتا ہے اسی طرح جب environment اور society آپس میں interact ہوتے ہیں تو ان کے overlapping area میں ایک social environment بنتا ہے تو مطلب ان کے تین separate separate environment بنتے ہیں جن environments کے اندر رہتے ہوئے ہم کچھ ایسی policies apply کر سکتے ہیں جس سے ہم اپنے environment کو sustain رکھ سکتے ہیں اس کو بچا سکتے ہیں تو چلے ہم سب سے پہلا جو ہم نے discuss کیا کہ social economic environment social economic environment کے اندر جو overlapping area and disciplines کا بنتا ہے اس کے اندر ہم کیا discuss کرتے ہیں دیکھو social economic environment کے اندر ہم workers کے benefits کو دیکھتے ہیں social economic environment کے اندر ہم fail trade کو ایک fail trade کو یا تجارت کو ہم discuss کرتے ہیں یا پھر اس کے اندر ہم business ethics کو discuss کرتے ہیں اب رہی بات کہ اس میں business ethics کیا ہیں تو آپ سکرین پہ بھی دیکھ رہے ہوں گے کہ business ethics جو ہیں جو مطلب اچھے business کو elaborate کرنے والے ہیں وہ business ethics کے بارے میں بتاتے ہیں کہ 10 to 12 business ethics ہوتے ہیں جس میں commitment to excellence ہوتی ہے جس میں law abiding ہوتی ہے جس میں honesty ہوتی ہے اور جس میں response respect for others آپ دیکھتے ہیں جس میں آپ یہ دیکھتے ہیں کہ leadership ہے جس میں آپ fairness کی بات کرتے ہیں business ethics کے اندر آپ اپنے promises کو بھی پورا کرتے ہیں آپ اپنی integrity کو بھی دیکھتے ہیں تو etc اس طرح کے business کے اندر ethics ہوتے ہیں ان ethics کو follow کر کے fair trade کر کے اور workers کے benefit کو ملہوزے خاطر رکھتے ہوئے آپ اپنے environment کو sustain رکھ سکتے ہیں اب دوسرا جو overlapping area ہم نے discuss کیا وہ تھا کہ economics اور environment کو جب ہم ان کے overlapping area کو دیکھتے ہیں تو وہاں پہ کچھ ایسے topics آتے ہیں ایسی چیزیں آپ کے سامنے آتی ہیں جن کو آپ adopt کر کے جن policies کو آپ adopt کر کے اپنے environment کو sustain کر سکتے ہیں تو economic environment کی بات کریں یا environmental economics کی بات کریں تو اس میں energy efficiency کی بات آتی ہے کہ ہم ایک efficient energy کو کیسے استعمال کر سکتے ہیں energy کو efficient بنا کے ہم استعمال کریں مطلب efficient energy کیا ہوتی جیسے کہ آپ نے سنا ہوگا کہ renewable fuels استعمال ہوتے ہیں renewable fuels جو کہ ابھی آپ اپنی screen پہ بھی دیکھ رہے ہوں گے یہ renewable fuels کی چاندے کے examples ہیں آپ کے سامنے ان کو استعمال کر کے آپ energy efficiency کو استعمال کر سکتے ہیں تاکہ آپ اپنے environment کو sustain رکھیں اس کے علاوہ آپ economic environment کے اندر اپنے consumers کو اور producers کو government جو ہے وہ subsidies دے سکتی ہے مطلب consumer اور producer کو support کرنے کے لیے وہ اپنے پاسے کچھ packages پہ کر سکتی ہے amount پہ کر سکتی ہے یا پھر اس کے علاوہ وہ incentives یا مفاد دے سکتی ہے ان کو tax saving schemes دے سکتی ہے وغیرہ وغیرہ اس کے علاوہ جو سب سے بڑی چیز ہے economic environment کے اندر یا environmental economics کے اندر which we can do is the use of green technologies green technologies کو استعمال کر کے بھی ہم اپنے economic environment کو save کر سکتے ہیں اور overall اپنے environment کو ہم sustain رکھ سکتے ہیں اب یہ green technologies جو آپ ابھی اپنی سکرین پہ دیکھ رہے ہیں یہ green technologies کی examples ہیں جن کے استعمال سے آپ کا environment کافی حد تک save رہتا ہے اسی طرح جب ہم society اور environment کی بات کرتے ہیں تو ان کا ایک overlapping جو area create ہوتا ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں social environment اب social environment کے اندر کیا کرتے ہیں آپ social environment کے اندر ہم اپنے environment کو sustain کرنے کے لیے conservation policies کو apply کر سکتے ہیں ہم اپنے environment کے ساتھ justice کر کے اپنے environment کو save کر سکتے ہیں اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ environment کے ساتھ کیسے justice کیا جائے دیکھیں آپ کسی پارک میں نکلتے ہیں سہرو تفری کے لیے تو آپ اگر trash کو مطلب rappers کو آپ اسی پارک میں پھینک رہے ہیں تو یہ environment کے ساتھ injustice ہے یہ justice نہیں ہے آپ اس trash کو dustbin میں پھینکیں اور اپنی سہرو تفری والی اس پارک والی جگہ کو آپ pollution سے بچائیں یہ آپ کے environment کے ساتھ justice ہے آپ کے گھر کا trash ہوتا ہے کوڑا cricket ہوتا ہے آپ اسے گلی میں نہ پھینکیں آپ اسے کسی dustbin میں ڈالیں تو یہ کیا ہے یہ آپ کے environment کا ایک justice ہے تو آپ social environment کے اندر رہتے ہوئے conservation policies کے ساتھ جس طرح ابھی تک garment نے conservation policy water کی apply کی ہے کہ اس کے اندر garment کیا کہتی کہ اگر آپ مساجد امام باہر گاہوں کے اندر جو پانی استعمال کرتے ہیں وضو والا اس کو recycle کر کے اس کو کہیں پہ آپ استعمال کر سکتے ہیں دوبارہ اسی طرح یہ جو service stations کی اوپر گاڑیاں دھوتے ہیں یا bikes کو دھوتے ہیں تو اس پانی کو بھی recycle کر کے recycling plants کے ساتھ آپ اس پانی کو دوبارہ استعمال کر سکتے ہیں in order to save the water for future generation and for the current generations تو یہ conservation policy ہے جس طرح کے environmental justice کی ہم نے بات کی اور اسی طرح ایک global stewardship کا concept ہے جس میں پوری دنیا کے اندر رہتے ہوئے انسان اس طرح interact کریں اس طرح وہ act کریں society کے اندر اور جہاں جہاں کہیں بھی وہ رہ رہے ہیں جس میں باقی جو generations ہیں یا باقی جو لوگ ہیں وہ اپنے lifestyle کے ساتھ ان کے environment کو خراب نہ کریں ٹھیک ہے تو یہ آپ screen پہ بھی global stewardship کو دیکھ رہے ہوں گے with definition and picture you can better understand about global stewardship تو these are the policies and steps which we can apply to save our environment or to get environmental sustainability مجھے امید ہے کہ آج کی ڈسکشن سے آپ کو کافی حد تک انوائرمنٹل سسٹینیبیلٹی کے بارے میں آئیڈیا ہوا ہوگا اگر ابھی تک بھی آپ کا کوئی کوئیسن ہے تو کائنڈلی آپ اس ویڈیو کے کمنٹ سیکشن میں لکھئے گا ہم انشاءاللہ آپ کو سرٹیسفائی کریں گے اور آپ کے سوالات کے جواب بات بھی دیں گے اور اگلی نئی ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ ہم نیکس ٹائم حاضر ہوں گے تب تک آپ اجازت دیجئے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی آپ نئے آنے والے ویڈیو لیکچرز کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ آپ کو نوٹیفکیشنز ملتے رہیں تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا تھانکیو سو مچ اللہ حافظ